بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج لیکچر نوبر نائن میں ہم لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو پہلا لیکسز تھیورم کو اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی تھی اور اس کو پروف کیا تھا آج ہم اس کا اس کی اپلیکیشنز پڑھیں گے اور اس کو یوز کرتے ہوئے یعنی پہلا لیکسز تھیورم کو یوز کرتے ہوئے روٹیشنل انرشیا نکالیں گے ڈیفرنٹ شیپز کا جو کہ ہم نے اس کے انڈ پہ ڈیفرنٹ شیپز کے لیے پڑھا تھا سب سے پہلے ہے روٹیشنل انرشیا آفا سالیڈ سیلنڈر اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک سالیڈ سیلنڈر کو کنسیڈر کر لیتے ہیں جس کا ریڈیس ایری آف پروس سیکشن کا جو سرکولر سرفیس اس کا ہے اس کا ریڈیس آر ہے اس کی ٹوٹل لینڈ ایل ہے اس کا سینٹر سینٹرل ایکسز ایکسز آف سمیٹری اس کے دونوں جو ایری آف پروس سیکشن ہے ان کے اندر سے پاس کرتے ہیں اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اس کا سینٹر آف میس ہے سے اس سیلنڈر کا جو میس ہے وہ کیپٹل ایم ہے اس کی ٹوٹل لینڈ ایل ہے اور اس کا ریڈیس جو ہے وہ آر ہے اس کے اندر ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ لینئر میس رینسٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب کے لیے یونی فارم ہے تو ہم لینئر میس رینسٹی کنسیڈر کر لیتے ہیں اور وہ کس کے ایکوال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میس پر یونیٹ لینڈ کے ایکوال ہوتی ہے اب ہم نے اس کے فائنڈ آوٹ کرنا ہے مومنٹ آف انرشیا روٹیشنل انرشیا ہم ایک ایکسز کنسیڈر کرتے ہیں جو سینٹر آف میس میں سے ہی پاس کرتا ہے لیکن ایکسز آف سمیٹری نہیں ہے بلکہ ایکسز آف سمیٹری کے پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے ایسا اگر ہمارے پاس ایکسز آف روٹیشن ہوگا تو اس میں ہم پھر مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ پیارل ایکسز تھی اور ہم یوز کرتے ہوئے فائنڈ آوٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھوٹی چھوٹی ڈسکز میں ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر انڈیویجوال جو ڈسک ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ ڈی ایکس ہے جبکہ ایریا آف کروس سیکشن چونکہ سیمڈ ہے رہا ہے ہم اس کو اس لیندھ وائز ڈیوائیڈ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈسکز میں تو ریڈیس سیم رہے گا ٹھیک ہے تو ایسی ہی ایک ڈسک ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں جو کہ اٹھا ڈسٹنس ایکس فروم دا سینٹر آف میس سے ایکس ڈسٹنس ہے اس ڈسک کا اس کی اپنی تھکنس ڈی ایکس ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ ڈی آر ہے ٹھیک ہے اور ایکسس آف روٹیشن سینٹر آف میس میں سے پاس کر رہا ہے ایسی صورت میں اس ڈسک کی ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ جو میس ہے وہ ڈی ایم ہے لہٰذا اس کا جو یہ جو ڈی ایم ہے ہمارے پاس میو ڈی ایکس کے ایکول ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ڈی ایکس جو میو ہے وہ ہم نے ایم بائی ایل جو ہے اس کے ایکول کیا تھا تو لہٰذا ہمارے پاس ڈی ایکس ایکول ٹو ایم بائی ایل ڈی ایکس آ جائے گا سوری ڈی ایم جو ہے وہ ہمارے پاس ایم بائی ایل ڈی ایکس آ جائے گا اس طرح سے ہمارے پاس ایم آور ایل ڈی ایکس آ جائے گا اب ہم نے پیچھے پڑھا ہے پہلا لیکس کے تھیورم میں ہی کہ اگر ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ڈسک ہیں یہ ہمارے پاس ایکسس آف روٹیشن ہے جو اس کے اندر سے پاس کر رہا ہے اگر اس طرح سے اس کا ایکسس آف سمیٹری اس طرح سے ہوتا ہے ڈسک کا ٹھیک ہے اگر اس طرح سے پاس کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا مومنٹ آف انرشیا ہاف ایم آر سکیر ہوگا جبکہ ہم نے چونکہ چھوٹی سی ڈسک لی ہے اس کا میس ہم نے ڈی ایم رکھا ہے تو اگر اس ڈسک کو کنسیڈر کیا جائے تو اس کا جو مومنٹ آف انرشیا ہوگا وہ ہاف ڈی ایم آر سکیر ہوگا لیکن ہمارا جو ایکسس آف روٹیشن ہے وہ اس کے پرپینڈکولر پاس کر رہے ہیں اس طرح سے پاس کر رہے ہیں اگر اس طرح سے پاس کر رہا ہے تو پھر اس کا مومنٹ آف انرشیا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے ہم یہی ویلیو اس کی لے لیتے ہیں اس طرح سے اس کا آباؤٹ سینٹر آف میس جو ہے یہ والی جو ڈسک ہے جو ہم نے لی ہے اس کا مومنٹ آف انرشیا ہمارے پاس آ جائے گا آباؤٹ سینٹر آف میس ڈی ایم ہوور فور آر سکیر ٹھیک ہے جب یہ ڈی ایم کی ویلیو ہم یہاں سے پٹ کر دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایم آور ایل ڈی ایکس اور ساتھ ہی آر سکیر اور ساتھ ہی فور تو یہ کچھ ہمارے پاس بن جائے گا ایم آر سکیر بائی فور ایل ڈی ایکس ٹھیک ہے اب ہم اپلائی کر دیتے ہیں پیرلل ایکسس تیورم تو پیرلل ایکسس تیورم کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی چونکہ ہم نے پرپینڈکولر ایکسس لیا ہے تو یہ والا جو ایکسس ہے اس کے اباؤر مومنٹ آف انرشیا جو کہ ڈی ایم ہم نے میس لینی ہے جس کی تکنس ڈی ایکس ہوگی میس ڈی ایم لینی ہے تکنس اس کی ڈی ایکس ہے ٹھیک ہے اس کی ہم نے مومنٹ آف انرشیا جو ہے وہ ڈی آئی لے لینا ہے ایکول ہوگا یہ مومنٹ آف انرشیا اس کے مومنٹ آف انرشیا about center of mass moment of inertia about center of mass plus mass of the disc multiply by the square of the distance between disc and axis ٹھیک ہے تو square of the distance between disc and axis of rotation تو وہ کتنا ہے x ہیں تو ہم وہاں پہ x کا square لگا دیں گے یہ parallel axis theorem سے ہمارے پاس equation آگئی اس میں ہم نے values put کر دینی ہے d i آجائے گا d i c m یہ جو ہم نے find out کیا ہے یہ والی value یہ آجائے گی ہمارے پاس m square by 4 l m r square by 4 l dx اسی طرح سے یہاں پہ d m جو ہے جو پہلے ہم نے value find out کی تھی m by l dx کے equal ہوگی اور یہ ساتھ ہی x square آجائے گا آپ تھوڑا سے اس کو ترتیب دے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا d i is equal to m r square by 4 l dx اسی طرح سے آجائے گا جبکہ یہ m by l اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے یہ constant ہے x square dx ہمارے پاس آجائے گا اس کو ہم نے اب یہ تو ہمارے پاس format of inertia using parallel axis theorem آگیا کس چیز کے لیے اس disk کے لیے ہم تو find out کرنا چاہرے ہیں پورے cylinder کے لیے جب ہم پورے cylinder کے لیے کریں گے تو جہاں سے axis پاس کر رہا ہے اس کی right side پہ بھی اس کی length l by center میں سے center of mass سے پاس کر رہا ہے تو اس کی length کو دو equal parts میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے اگر l اس کی total length ہے تو ادھر بھی l by 2 ہو جائے گی ادھر بھی l by 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے نا l by 2 l by 2 میں کر رہا ہے اب ہم نے چونکہ moment of inertia لینا ہے axis لینا ہے لہٰذا axis سے right direction میں positive direction میں جو length ہوگی اس کو ہم plus l by 2 لے لیں گے اور جو اس سے backward direction میں length ہوگی اس کو ہم minus l by 2 لے لیں گے تو یہ ہی ہماری limit of integration ہو جائے گی جب ہم سارے cylinder کا moment of inertia find out کرنا چاہیں گے تو اس کا moment of inertia یہ ایسے آ جائے گا اسی طرح سے جب اس کو ہم integrate کریں گے تو یہ length ہے lengthwise تو یہ آ جائے گا minus l by 2 سے plus l by 2